اب بشن جن کے اتر دیا برمان جی کے ونیت وطن سن کر بھگوان شریحری بولے یہ وطن بولے شریحری ان سے کہنے لگے برمن ساودھان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی مجانتے ہیں کہ تم شرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں اور سنکر سہار کیا کرتے ہیں کنٹو پھر بھی وید کے پارگامی پرس اپنی یکتی سے یہ صد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی اجشتھاتری سکتی دیوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی شرشتی کرنے کے لئے تم راجسی سکتی کا سنسار ہوا ہے اسی یہ بھی سیدھو رہا کہ رجگن برما ستگن وشن وطمگن شیف جی ہیں مجھے ساتھ بھی ایک سکتی ملی ہے اور رودر میں تام سی سکتی کا آویر بھاؤ ہوا ہے سورت پرتیکس اور پروکس دونوں ادھرن میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ نشطت بات ہے کہ اس سکتی کیا دین ہو کر ہی میں یعنی بشنوں سیس ناغ کی سیہ پر سوتا ہوں شرشتی کرنے کا آتے ہی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے والگا رہتا ہوں اور اس سکتی کے ساسن سے میں کبھی مکت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر بلا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پروکس میں بتانے کا سو بھاگے پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا ہوں اکھیل زگت کو یعنی سارے زگت کو بھے پہنچانے والے دیکٹوں کے وکرال سریروں کو ساندھ کرنا میرا پرم کرتا ہو جاتا ہے یہ بھی سدھو رہا ہے پرماتما کہتے ہیں کبھیر جی تندر سکھیا کوئی نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا ہو اور برما بشنو محس وردکھیا جن یہ راہ چلائی ہو یہ کہتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اور سکتی کے ساسن سے کبھی مکت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر ملا تو لکسمی کے ساتھ تھوڑا سوکھ پروکس میں بتید کرتا ہوں اور پھر راکسسوں کے ساتھ لٹھا رہتا ہوں دانوں کے ساتھ ید کرتا رہتا ہوں ان کو سکھ نام کی چیز نہیں آپ پس بھی کار کر رہے ہیں بھگون اور اب دیکھو ویشنو جی کہہ رہے ہیں مجھے سب پرکار سے سکتی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے میں پرادھین ہوں اور انہی بھگونتی یعنی درگا سکتی کا منیرنتر دھیان کیا کرتا ہوں اسی کی پوزہ کرتا ہوں برما جی میری جانکاری میں میرے سپرچول نولیج میں اس بھگونتی سکتی سے بڑھ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں اب آلیہ آنت ویشنو جی کے ادھین آتمک گیان کا انہیوں نے کہا درگا تو پر کوئی بھگوان کو نہ جیتنی منہ جانکاری ہے اپنا آتمو یدی یہ داس یہ سبت کہہ کہ چھوڑ دیتا کہ برما ویشنو محیس درگا آدھی اور ان رسیوں مہرسیوں کو ادھین آتمک گیان نہیں تھا تو پہلی بار جو پرانی سنے وہ اٹھ کر چلا جانے ہو کہ تو نری بکواد کر رہے ہیں اور اب یہ پرمان دیکھ کر کہ وہ پنی آتمہ جو ایک آدھ آئے ہوں گے نئے بھگت بھی بہت آتے ہیں اس لیے داس کا ادھین سے ہوتا ہے کہ پہلی ککسیہ سے لے کر اور پی اچ ڈی تک کا گیان اسی ساموہیک سکسیہ ستھل یعنی ستسنگ کے مادم سے دے ہوں تاکہ یہ گیان یہ کلاب سبھی پرانیوں کو ہوئے تو یہاں یہ سپسٹ ہو گیا کہ ویشنو جی کو گیان نہیں برمانہ پہ گیان نہیں ویشنو تے پوچھے نارد نے گیان نہیں اور ویاس جی کو گیان نہیں اور آگے دیکھئے درگا کیا کہتی ہے ویشنو جی تے کہتے ہیں میں درگا سے اوپر کوئی بھگوانے نہ مانتا نہ وہ نہ پتا اور درگا کیا کہتی ہے درگا جی کیا کہتی ہے دیکھئے گا سات میں سکند میں پان سو بیسٹھ پرشت پر سات میں سکند وہی شریمد دیوی بھاگوان یہ وہی پران ہے اب یہاں دیکھئے گا سات میں سکند اور پان سو بیسٹھ پرشت دیوی جو ہے درگا ہمالے راجہ کو گیان دے رہی ہے دیوی دوارہ ہمالے کو گیان اوپ دے برہم سروپ کا ورنن یعنی برہم کے بارے ہم جانکاری دے رہی ہے شرید دیوی کہنے لگی پروت راج یہ پہلے تو اپنے بارے ہم بتاتی ہے پھر اب اپنی کو بھی ریجیکٹ کرتی ہے کہتی ہے اس برہم کا کیا سروپ ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اتیند سمیپ میں ستیت ہردے روپ گوہا میں ستیت ہونے کے کارن گوہاچر نام سے پرسید اور مہان پد ارثات پرم پرہ پہ ہیں وہ ہے سمست پردہ کے گیان سے پرے ہیں ارثات کسی کی بودھی میں آنے والا نہیں ہے یہ تم جانو جو پرم پرکاس روپ ہے جو سکسم سے بھی اتیند سکسم ہے جس میں سمپرن لوگ اور ان لوگوں میں نواز کرنے والے پرانی ستیت ہیں وہی یہ اکثر برہم اب درگا اوہا بھائی بول رہی ہے قدیت اس برہم کو اکثر برہم کہتی ہے کہیں اس کو برہم کہتی ہے اب دیکھنا وہی سب کے پران ہیں وہی سب کی وانی ہے اور وہی سب کے من ہیں وہی یہ پرم ستی ہے امرت اویناسی تاتو ہے سومے اس ویدنی یوگ لکسے کا تم بے دھن کرو من لگا کر اس مطن میں ہو جاؤ اب ہم تھوڑا سا یہیں سے لے لیتے ہیں اس ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دی یہی امرت روپ پرماتمہ کی پاس پہنچانے والا پل ہے سنسار سمدر سے پار ہو کر امرت روپ پرماتمہ کو پرابط کرنے کا یہ سلب سادن ہے اس آتما کا عوم کے جب کے ساتھ دھان کرو اس اگیان میں اندکار سے سروتہ پرے اور سنسار سمدر سے اس پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گے تمہارا کلیانو اس نے سپس کر دیا اپنی پوزہ کو بھی کہہ دیا مت کرو میری پوزہ بھی ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دے اس کا عوم نام ہے اور برم عوم نام کی جاب سے برم پرابطی ادھے سے رکھو برم کی جاب کرو برم کا جاب کرو اور وہ کہاں رہتا ہے وہ ہے یہ ہے سب کا آتما برم برم لوک روپ دیو آکاس میں ستھت ہے اب کلیر کر دیا درگا نے کہ کیول برم کی پوزہ کرو اس کا عوم جاب ہے وہ برم لوک میں رہتا ہے اپنی آتما درگا جی نے دیوی نے جو انبرم آبیشنو محیث سے سپریم ہے انہوں نے انبرم آبیشنو محیث نارت بیاس کے سب کے گیان کو ریجیکٹ کر دیا اب دیوی کہتی ہے کیول برم ہی فائنل گوڈ ہے کمپلیٹ گوڈ ہے اب برم کیا کہتا ہے برم سری مدھ بھگوت گیتہ ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں جو سری کرسن دی میں پرویش کر کے یہ کال برم بول رہا ہے یہ کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک اکسرم برم ویبھانن ما منو سمرن اوم یہ ایک اکسرمنتر ہے اچارن کر کے سمن کرتا ہوا جو سری چھوڑ کر جاتا ہے یعنی آخری سانس تک جو میرے اوم نام کا جاب کرتا رہتا ہے وہ میرے والی پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے اور پھر یہ گیتہ گیان داتا برم کیا کہتا ہے چوتھے جہے کے پانچ میں اور نومے سلوک میں دوسرے جہے کے بارمے سلوک میں سری مدھ بھگوت گیتہ میں کہتا ہے ارزن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو پہلے بھی تھا میں بھی تھا یہ راجہ لوگ بھی تھے یہ سینک بھی تھے اور یہ نا سوچ ہم آگ گئے نا جنم آگے میرے جنم اور کرم الوکک ہیں تو پنیاتماؤں اب گیتہ گیان داتا کیا کہتا ہے اٹھر میں جائے کے بیسٹ میں سلوک میں کہا کہ ارجون تو سروہ بھاو سے اس پر میسور کی سرنم جا اس کی کرپا سے ہی تو پرم سانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابط ہوگا سناتن پرم دھام کونسا ہے ست لوک اس کے بارے پندر میں جائے کہ ایک سے لے کر چار سلوک میں کہا ہے کہ تتو درسی سنت ایسا ہوگا جو سب الٹے لٹکے سنسار کے سب ہی پارٹس بتا دے گا اس کے بھی بھاگ بتا دے گا اس کے پس چاہت اس پرم پد پر میشور کی خوج کرنی چاہیے جہاں دانے کے بعد پھر ساتھ کبھی لوٹ کر سنسار میں واپس نہیں آتا ارتات اس کو پورا موکس ہو جاتا ہے اس سے صد ہے کہ گیتہ گیان داتا برم سے بھی اوپر کوئی سپریم پاور ہے اور وہ پرم اکثر برم ہے اس کا ابھی آپ کو لیخ بتایا تھا آٹھ میں دھائے کہ پرثم سلوک مارجون نے پوچھا تھا کہ ساتھ میں دھائے کہ انتیس میں سلوک مجیس تتبرم کے بارے میں آپ نے بتایا وہ کم تتبرم آٹھ میں دھائے کہ تیسرے سلوک میں کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے تو اسے صد ہو گیا کہ نہ برمان گیان نہ وشنون گیان نہ شیو نگیان کیونکہ برما اور وشنون شیو ایک ہی سطر کا گیان رکھتے ہیں اور نہ درگا کو کمپلیٹ گیان وہ برم کو فائنل بتا رہی ہے اور برم کہتا ہے میرے اور تیرے تو بہت جنب ہوگے جنب مرتو صدا یہ دکھ بنا رہے گا پرم سیانتی نہیں ہو سکتی یعنی تُو نے میری سرن میں رہنا ہے تو اٹھا لٹھ اور کرید ایسا یہاں کرنا ہی پڑے گا اور تجھے پرم سیانتی چاہیے تو اس پر میشور کی سرن میں جا یہ فائنل کر دیا اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ستیوں کے براہ بنا نکی ساگوید گیان تھا دیکھئے گا پنیاتو سو بھاگے آپ جی کا آپ کو یہ امرت گیان سننے کو مل رہا ہے سو بھاگے آپ کا آپ کو یہ امرت گیان سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے یہ چھٹا سکند شنگ سید دیوی بھاگوت چار سو چودہ پرشت پہ جنوے جے نے پوچھا مہا بھاگ کسی یوگ میں کیسا دھرم کا شروع ہے اس سمپرن ویشے کو ویشے شروع سے بتانے کی کرپا کیجئے ویاس جی بولے راجن یہ نشطہ ہے کہ ستی یوگ میں برہمن وید کے پورن ویدوان تھے دیکھئے ویاس جی کہہ رہے ہیں کہ ستی یوگ کے برہمن ستی یوگ میں برہمن وید کے پورن ویدوان تھے اور ان کے دوارہ نیرنتر بھاگوتی زگدمبہ یعنی دیوی کا درگا کی ارہدنا ہوتی تھی بھاگوتی کا درشن کرنے کے لئے ان کا من صدا للایت رہتا تھا پرتیک گاؤں میں سکتی کا مندر ادھگاٹن ہو اس ویسے کی ان کے من میں بڑی اصفتہ رہتی تھی دیوی کی پوزہ کرے کرتے تیرا گزب ہوئی ہے اور انہوں نے کہا یہ ستی یوگ میں مندریں گا لٹھیں انہیں گڑھوائے نکلی برہمنہ نے یہ بتا ہے یہ کام بگاڑ رہا ہے سارا اپنے سوارت پس اپنے چلے بٹھائے دی انہوں نے پوزہان لائے گی ان کی مہجمائچ کی پرتیک گاؤں میں سکتی کا مندر ہو اب یہاں کیا بتا دیکھیں یہ تو ستی یوگ کے برہمنہ اس تھی تھی اب کلیو کے برہمنہ کی ستی تھی اور سن لو اسی پویتر پران میں درم کی یہ ستی تھی تریتا میں بھی رہی پرن تو کچھ حراس ہو گیا تھا ستی یوگ کی جو ستی تھی وہ ہے دعا پر میں بھی اس روپ سے کم ہوگی تھی رازن ان پراتین یوگوں میں یعنی ستی یوگ تریتا دعا پر میں جو راکھسہ سمجھے جاتے تھے وہ کلی میں برہمن مانے جاتے ہیں کلیوگ میں کیونکہ اب که برہمن پرہ پاکھن کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا جھوٹ بولنا اور ویدیک دھرم کرم سے الگ رہنا کلیوگی برہمنوں کا سبھاوی گن بن گیا ہے اپنی آتموں پرمیشور نے چھت سو ورس پہلے کہا تھا بید پڑھیں پر بید نہ جانے یہ بانچے پرانے اٹھارا اور پتھر کو یہ پتے کھوا ہوئے بھول گے سیری جانے ہاں آرہا بید پڑھیں بید نہیں جانے اور یہ بانچے پرانے اٹھارا اور کھے کھے گا پتاری دین پرانوں میں کیا لکھا ہوا ہے پھر ماں جی ازرو عمرہ سرویس ورہ مایس ورہ کی کوئی ماتا پیتا نہیں یہی سمرت سکتی ہے اور یہ جنمتے مرتے نہیں اور پرانوں میں لکھا یہ جنمتے اور مرتے ہیں ان کا تو جنم اور مرتی ہوتی ہے یہی اپنی دیوی پران آپ کو سفشت کرے گی پرانوں میں زب تک ہم اپنے ان پویتر صدگرنتوں سے سویم پریچیت نہیں ہوں گے تو ہمارے اندر جو جمع ہوا یہ یوگو یوگوں کا لوک وید یا دند کتھا اٹھے نہیں اور اس کے ہٹے بنا بگوان کی روچی بڑھے نہیں نیتہ ہماری انہی آستہ پڑی رہے گی تو داس کا ادیس سے یہی ہے کہ آپ کو روبرو کرا دوں تاکہ آپ پرتکس پرمان دیکھ کر بگوان کو پہچان سکیں اور گیان سمجھ سکیں اور گیان سمجھ میں آگیا پھر تو یہ پرماتمہ کی مہمہ بچہ بچہ گایا کرے گا اور کوئی بھی نیو کہے گا کبیر ایس گوڑ اب تینے ہوگا چھوڑ کس نے کبیر گوڑ بنا جیا دیکھ لو بھائی سن لے اس کبیر دانک نا بگوان بتاوے یعنی ازار لاکھ کروڑ آج میں یہ کہنے والے ملیں گے اور پھر کیا ہوگا ایک بھی ورہود کرنیا نہیں ہوگا وہ نیو کہیں گی کہ ہمیں بگوان کبیر ایس گوڑ بھائی کبیر تو پرماتمہ تھے یہی پورنبرم تھے تو اس ستھی تھی مانے کے بعد پھر ہم کیول آپ جی کو پرماتمہ کے وہ گیان مہمہ کوڑ ورڈوں میں بھی سناویں گے تو بھی سمجھ مجھا آو گیا آپ کے اور آند اور ادھیک ہوگا تو اس کے لئے یہ کھیت تیار کیا جا رہا ہے یہ پھرڈ تیار کیا جا رہا ہے سدگرنتوں کو روب روب کیا جا رہا ہے اور جیسے بچہ سکول جاتا ہے اور وہاں چھ گھنٹے سات گھنٹے تک وہ کلاس میں گرمی سردی سب کچھ سین کرتا ہوا اور گیان گرہن کرتا ہے اور لگ بگ ایک ورس میں جا کے وہ ایک اکسیا کو اتیرن کرنے یوگے ہوتا ہے اور پندرہ سولہ ورس بیس ورس تک کنٹین اوپر ڈھائی کرنے کے بعد اس کو وہ گیان سے پریپک ہوتا ہے اور دو روٹی کا سادھن بنتا ہے اور اس لئے یہاں آپ جین کو یہ داس ایک یہ ست سنگ روپی لیکچر سنا رہا ہے ان کو آپ جین سننا ہی پڑے گا اس پرماتم مرحبہ ہم Savoon جین موسیقی